پیاز نہ لہسوں نہ ادرک فرنڈز بن جاتی ہیں صرف دو منٹ میں قتلی ان سردیوں میں ضرور بنائیں تو فرنڈز یہاں پہ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو پلیز لائک کامنٹ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں تو چلیے فرنڈز شروع کرتے ہیں یہاں پہ لے لیا ہے میں نے یہ کڑھائی اور اس میں میں نے دو سے تین ٹیبل سپون دال دیا ہے تیل اب اس میں ڈال دیں گے ہم یہ مرچے لال مرچے ہیں اور زیرہ ہے ایک ٹیبل سپون میں نے زیرہ ڈالا ہے اور بس ہم اس کو کالا ہونے تک کہ اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے مرچے جب تک کہ کالی نہ ہوں تب تک کہ ہمیں اس میں آلو نہیں ڈالنے ہیں کیونکہ فرنڈز جو اس کا کالے پن میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اب یہاں پہ لے لیا ہے میں نے آلو یہ میں نے آدھا کلو آلو لیے ہیں اور عدد میں مانے تو یہ سات سے آٹھ آلو ہیں چھوٹے چھوٹے آلو تھے اور ایک بڑا آلو تھا تو بس ہم اس کو اچھے سے میں نے دھل کے سٹین کر کے بڑھیا سے پہلے سکھا لیے ہیں اور بس ہم اس کو فرائی کر لیں گے دو سے تین منٹ تک کے لیے تاکہ تھوڑے سی کرسپی ہو جائیں اب اس میں ڈال دیں گے ہم نمک نمک سواد field نصار ہم اس میں ڈال دیں گے میں نے کاشمیری لال مرچی لی ہیں آپ کے پاس ہیں تو ڈال دیں برنہ تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں ایسے بھی اچھی لگتی ہے کیونکہ ہم اس میں ہری مرچے بھی ڈال دیں آلو یہ مرچے بھی ڈال دیں ہیں تو بس ہم اس میں ڹال دیں گے ہم ٹماٹر اور اس کو اچھے سے بھوند لیں گے فرائی کر لیں گے بہت بڑھیا سے ہم نے اس میں نمک ڈالا ہے کیونکہ ہم اس میں پانی نہیں ڈالیں گے بلکل بھی ابھی بعد میں ہمیں اگر ضرورت لگی تب ہم اس میں پانی ڈالیں گے وہ بھی صرف دو سے تین ٹیبل سپون یہ قتلی بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہیں کیونکہ ہم اس میں پانی تو ڈالتی نہیں ہے اور اگر پانی ہم اس میں ڈالیں گے تب بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہیں آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کریں تو بس ہم نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے اور بھوننے کے بعد یہ دیکھیں کتنا ٹاماٹر نے پانی چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہم نے اس میں نمک بھی ساتھی میں ڈال دیا ہے تو آلو میں بھی نمک اچھے سے ہو جائے گا اور ٹاماٹر میں بھی اور بہت جلدی یہ پک بھی جائیں گے تو بس ہم اس کو چار سے پانچ منٹ تک کہ ہم اسے سلو فلیم پر پکا لیں گے بلکل سلو ہمیں اس کی فلیم رکھنی ہے بلدی بھی بن جاتے ہیں اور بس اپنا دوسرا کام کر لو ہم ادھر پکا کے میں تو ہمیشہ برطن دھل لیتی ہوں سائیڈ میں اور بس ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سی یہ ریسیپی بن کے ریڈی ہوئی ہے تو فرنڈز اب یہ ففٹی پرسنٹ کوک ہوئی ہے ابھی ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ہم اس سے پہلے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ توٹھی نہیں رہا ہے اسی لیے یہ ففٹی پرسنٹ کیونکہ کوک ہوئی ہے تو بس ہم اس کو اور پکا لیں گے تو فرنڈز میں نے اس لیے پہلے پکایا تھا کیونکہ جتنا بھی اس میں سے ٹیماتر میں سے پانی چھوڑے تو ہمیں جتنا بھی ضرورت بات میں پڑے اس لیے میں نے اس کو پہلے پکایا تھا ففٹی پرسنٹ ڈھک کر کے اب اس میں ہم ڈال دیں گے پانی اور جو یہ ٹیماتروں کا رس ہوتا ہے وہ آلو میں چلا جاتا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اس لیے آپ پہلے اس کو دو سے تین منٹ تک کے لیے ضرور اس کو بغیر پانی کے پکائیں پھر اس میں پانی ڈال دیں اور آپ بلکل بھی نہ گھبرائیں کہ جل جائیں گے یا کچھ بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ٹیماتر ہمارے پڑے ہوئے ہیں تو بس ہم نے اس میں دو سے تین ٹیبل سور پانی ڈال دیا تھا اور اس کو دو سے تین منٹ تک کے لیے ہم اس کو پکا لیں گے ہنڈر پیٹسنٹ ہمارے کوک ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی جلدی بن جاتی ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہیں آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریں اگر آپ پرانے آلو بنا رہے ہیں تو آپ کو آٹھ سے دس منٹ لگیں گے اور آپ نئے وہ سوری پرانے آلو بنا رہے ہیں تو آپ کو چار سے پانچ منٹ میں بن جائے گی اور اگر نئے آلو کے بنا رہے ہیں تو آپ کو سات سے آٹھ منٹ تک کے سرور لگیں گے تو بس فرنس میں یہ سرب کر لیا ہے فرنس میں آپ کو پھر سے یاد دلاری ہوں نیچے ایک لائک کا بٹن ہے پلیز لائک کر دیجئے اور کمینٹ کر دیئے شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں بلکل ہی فری ہے تو فرنس انجوائی کیجئے